السلام علیکم میں نے اپنے ویورز کے ساتھ تحجد کے بارے میں بہت سی ویڈیوز شیئر کی ہیں لیکن میں نے کبھی کوئی عمل نہیں بتایا کہ کون سا عمل کرنے سے کون سی دعا پڑھنے سے اکثر دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میری زندگی میں آج جو کچھ بھی ہیں جو بھی موجزات ہوئے میرے ساتھ جو کچھ بھی مجھے چاہیے تھا الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا اور وہ تحجد کی برکت سے عطا ہوا ہے میں اپنی ایک دعا کے لئے بہت زیادہ پریشان تھی میں نے دو سال اس کے لئے انتظار کیا لیکن اس توران میں تحجد بھی پڑھتی تھی کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ تحجد میں یہ دعا بھی مانگی پھر میں نے خاص سور پر اللہ تعالی سے تحجد میں یہ دعائیں کی اللہ تعالی کی قوب ذات و صفات کے ساتھ اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتے ہوئے میں نے اللہ تعالی سے دعا کی اور الحمدللہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول کر لی اور جلد ہی اس بارے میں بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی تو جو میں دعائیں پڑھتی ہوں وہ چار دعائیں ہیں اور اللہ تعالی سے یہ دعائیں پڑھ کر میں جو بھی مانگتی ہوں اللہ تعالی مجھے عطا کر دیتی ہیں آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے یہ دعائیں اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں آپ نے تحجد کی نماز سے پہلے بھی اور تحجد کی نماز کے بعد بھی یہ دعائیں پڑھنی ہیں یہ دعائیں بہت چھوٹی اور مقتصر سی ہیں آپ کو ایسے ہی یاد ہو جائیں گی اور آپ ایزی لی انہیں پڑھ سکیں گی آپ سات مرتبہ اکیس مرتبہ یا سو مرتبہ بھی انہیں پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ لیٹ اٹھتے ہیں یا تحجد کا ٹائم کم رہ جاتا ہے تو جس کے وجہ سے ہم جلدی جلدی بس تحجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں آپ تحجد کی نماز پڑھیں اس کے بعد اگر شروع میں نہ پڑھ سکیں تو تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ سات مرتبہ یہ دعائیں پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعائیں قبول کریں گے لیکن یہ عمل خاص جمعے کے دن کا ہے ایک ایسا دن ضرور رکھیں جس دن آپ اللہ تعالیٰ کے لیے تحجد میں زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینٹ کریں جس میں آپ صحیح طریقے سے اپنے اذکار مکمل کریں آپ اپنی دعائیں مکمل کریں آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے تسبیحات پڑھیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ یا اللہ بے شک آپ کی ذات ست سے بالاتر ہے آپ ہر ایک کو عطا کرنے والی ذات ہیں یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں لیکن آپ کی رحمت تو بہت وسیع ہے آپ ہمیں عطا کرنے والے ہیں اور آپ ہی ہیں جو عطا کرتے ہیں آپ اس طرح اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کریں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی تو میں آپ کے ساتھ وہ دعائیں عرض کرتی ہوں پہلی دعا ہے ربنا اننا آمنا فاقفل لنا ذنوبنا واقنا عذاب النار دوسری دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی تیسری دعا ہے اللہم یا مجیب الدعا ان اللہ ہوا الرزاق زرق و دلمتین آپ یہ چار دعائیں پڑھنے کو اپنا معمول بنانے لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر تحجد کی نماز بھی پڑھا کریں کوشش کیا کریں اگر آپ اپنی دعائوں کی قبولیت جل چاہتے ہیں تو ان دعائوں کو پڑھا کریں اور ہر جمعہ کو اس کو لاس میں پڑھا کریں اور کوئی عمل کریں یا نہ کریں مگر یہ مختصر سا عمل ہے آپ یہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول کریں گے اور بھی میں نے بہت سے عمل بہت سے وضائف کی ہیں تحجد کی نماز میں انشاءاللہ میں ایک ہی کر کے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی اور امید کرتی ہوں میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاوں کو قبول کر لیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ پاک میں بہت مان کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے مان کا بھرم رکھ کر میرے ویورز کی تمام دعاوں کو قبول کر لیں تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جائے وہ چب اپنی دعا کی قبولیت کے لئے کسی ویڈیو کو یا کسی پوسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یا اللہ پاک آپ اپنے بندوں کا بھرم رکھتے ہیں یا اللہ پاک میرا بھی بھرم رکھ لیجئے گا میرے ویورز کی تمام دعاوں کو قبول کر کے انہیں ان کے موجزات سے ملا کر یا اللہ پاک ان کی تمام دعاوں کو قبول کر لیں اور ان کے لئے آسانیہ بیدا فرما دیں آپ میں سے جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا میں گرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں چند ہی دنوں میں یہ عمل کرنے کے بعد انہیں ان کی دعاوں کی موجزے سرور ملیں گے انشاءاللہ